فکر میں وہ سوچ میں مستغرق ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجادت ہے کہ آپ سے کیا مانگوں اس کے لیے میں مشورہ کرلوں آئے ہے کہا آئیشہ کس سے مشورہ کروگی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ آئیشہ نبی نے فرمایا مسکرہ کے جاؤ اچھا مشورہ کرلوں میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو آئیشہ جاؤ مشورہ کرلوں ام المومنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دوڑی ہوئی اپنے والد حتی سیدنا صدیقہ اکبر کے پاس پہنچیں کہا اب با آج نبی بہت خوش ہیں وہ نے خوش ہو کر کہا ہے آئیشہ جو مانگنا ہوں مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مانگوں آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لوں صدیقہ اکبر یہ خوش ہو گیا اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہاں یار سمجھ ابباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹھی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم پہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لے کہا کیا مانگوں کہ آقا سے فرما کہو کہ یار سلاللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات بھی بتا دیجی اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجی ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹین نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے عائشہ پوچھ آئی تو ہاں یارسول اللہ پوچھ آئی کیا کہا میرے یارگار نے کیا مشورہ دیا کہا یارسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس نے سے کوئی بات بتا دیجی آقا مسکرہ پڑھے کہ میرے یارگار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راس کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نشات فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جور دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممین ہے عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ علبر بچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بتایا آقا نے عائشہ جلی سے آئے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ علبر کے گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں عائشہ صدیقہ علبر تہل لیں بچینی سے ان کو تو انتظار ہے نا کچھ خاص باتوں میں سے جلدی اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ تو اس وعدے کی تقیمی لیم الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں والد گرامی کے پاس صدیقہ علبر حضرت صدیقہ علبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دیکھتے ساتھ تیس قدموں سے عم الممین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے صدیقہ اکبر ہاں بیٹھی آؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے اببا جان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہی دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ اببا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیت ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہوگا ہے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے